بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں بھی مل بھر کی طرح رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اشیاء خردنوشی قیمتِ اسمان سے باتے کرنے لگی ہیں اور سرکاری نرخ ناموں پر عمل درامت کا فقدان ہے تو وہیں اس کمر توڑ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ کوئٹا کا دیاری دار مزدور ہے جو کہ روزگار نہ ہونے کے باعث نان شبینہ کا محتاج ہو چکا ہے کوئٹا کے دیاری دار مزدوروں کا کہنا ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی کے غیر فعل اور حکومت کی ادم توجہ کے سبب ہماری زندگی عجیرن ہو چکی ہے اور ماہ سیام کے روزے بغیر کچھ کھائے پیے رکھنے پر مجبور ہیں بیٹھ جاتے شام ہو جاتا ہے ایسی چھلے جاتے پنجاب کا حکومت دیکھو ان کا لوگوں کو دیکھو بڑوں کو دیکھو وہ لوگ گر گر راشن جو پہنچا رہے ادھر تو راشن پہنچانے کا کیا ہم لوگوں سے پھلکل پوچھتے بھی نہیں کہ آپ لوگ کس لیے بیٹھا ہوا ادھر میں پیٹھ کر کام کرنے والا ہوں مجھے ادھر آئے ہوئے کوئٹا میں تکریمنٹ کوئی اٹھارہ دن ہو گئے اٹھارہ دنوں میں تین دن کام ملا ہے اور ادھر تو میں گائی کا تو تفاہن ہی ہے نا پجاب کی نسبت یہاں تو کوئی پرائز کنٹرول کمیٹیاں نہیں کسی کسی کسان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے مہمت تو ایسے جیسے بنگ پیگس ہوئی ہوئی ہے بار ملکوں میں جو ہے چیزیں جو رمضان آ جاتے کچھ سستائی ہو جاتے پیکش میں کی جو جاتے ادھر تو جو رمضان شروع ہو جاتے چلی لوگ نکال دیتا ہے پس یہ مطالبہ آپ لوگوں کے لیے وہی سوچے کوئی سستائی لائے ہوئے کوئیٹا کے دیاری دار مزدوروں کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے غریبوں کے گھروں تک راشن پہنچایا جا رہا ہے جبکہ بلوچستان حکومت بے حص نظر آتی ہے لہٰذا انہوں نے حکومت بلوچستان اور فلاحی تنظیموں سے پرزور اپیل کی ہے کہ ان مزدوروں کے لیے خصوصی ریلیف پیکج کا احتمام کیا جائے تاکہ یہ بھی ماہ سیام کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں وش نیوز کوئیٹا